اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شامدید آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں توپ ٹین کار کمپنیز ان دا ورلڈ دنیا کی دس کار منفیکچرنگ کمپنیز کے بارے میں ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چلی دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لسٹ میں ہمارے پاس دسویں نوہ پر آتی ہے جنرل موٹرز کمپنی یہ ایک امریکن ملٹی نیشنل آٹو موٹیو منفیکچرنگ کمپنی ہے اس کے ہیڈکوارٹرز یونیٹڈ سٹیٹس میں ڈیٹروائٹ اور میچیگان میں ہیں کی دفروکت کے لیاز سے یہ یونیٹڈ سٹیٹس میں دو ہزار بائیس کی نمبر ون لارجسٹ آٹو میکر منفیکچرنگ کمپنی تھی اور دو ہزار آٹھ تک دنیا کی بھی سب سے بڑی منفیکچرنگ کمپنی رہی جب تک ٹویوٹا نہیں آئی کمپنی کے فانڈر کا نام ویلیم سی ڈرینٹ ہے یہ ورلڈ وائیڈ آویلیبل ہے اس کی پروڈکٹس میں آٹو موبائل جری وہیکلز کمرشل وہیکلز ملیٹری وہیکلز آٹو موائل کارز شامل ہیں اس کا ریوینیو ایک سو چھپن بلین یو ایس ڈالر ہے اس کی نیٹ انکم نو شاریہ ستتر بلین یو ایس ڈالر ہے اس کی ڈویجنز میں پویک کیڈیلیک شیورو لیٹ اور جی ایم سی شامل ہیں اس کمپنی نے ایسی گاڑیاں بھی بنائی ہیں جو ای ایٹی فائی پیتانول اور گیسولین پر بھی چل سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نوے نمبر پر آتی ہے فورڈ موٹر کمپنی یہ بھی ایک امریکن ملٹی نیشنل آٹو موبائل منفیکچرر ہے اس کے ہیڈکوارٹرز یونائٹڈ سٹیٹس میں ڈیئر بورن اور میچیگان میں ہیں فاؤنڈر کا نام ہینری فورڈ ہے یہ کمپنی آٹو موبائل اور کمرشل کارز سیلز کرتی ہے کمپنی نے چائنہ کی جیگلنگ موٹرز کا 32% حصہ خرید لیا ہے اس کے علاوہ یہ ترکی، تھائی لینڈ، چائنہ، تیوان اور دوسرے موالے کے کچھ کمپنیوں کے ساتھ وینچر ہے یہ کارز بھی آل اوور دا ورلڈ آویبل لیبل ہیں اس کی پروڈکٹس میں آٹو موبائل، پرفرمنس وہیکلز، کمرشل وہیکلز، لگجری وہیکلز اور آٹوموٹیو پارٹس موجود ہیں کمپنی کا ریوینیو 158 بلین یو ایس ڈالر ہے اس کی نیٹ انکم 2.1 بلین یو ایس ڈالر ہے اس کی ڈیویجنز میں فورڈ بلیو، فورڈ مارڈل ای اور فورڈ پرو شامل ہیں یہ بھی کافی زیادہ بڑی اور اچھی کمپنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آٹوے نمبر پر آتی ہے سائک موٹرز کمپنی یہ شنگائی آٹوموٹیو انڈسٹری کورپریشن کا سٹینڈ فور ہے یہ ایک چائنیز آٹوموبائل مینفیکچرنگ کمپنی ہے اس کے ہیڈکوارٹرز چائنہ میں شنگائی اور اینٹنگ میں ہیں اس کمپنی نے چائنہ کی چار بڑی کمپنیوں کو خریدا ہے جس میں ماغ گروپ، ڈونگ فینگ گروپ، چنگان آٹوموبائل کورپریشن جیسی کمپنی شامل ہیں اس کا ریوینیو سات سو چھانوے بلین آر ایم بی ہے اور اس کا نیٹ انکم بیس بلین آر ایم بی ہے اس کی بگ ڈویزن میں میکسس روائی، اینجنگ آٹوموبائل اور ایم جے موٹرز جیسی کمپنی شامل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ساتھوے نمبر پر آتی ہے آڈی ایک جرمن آٹو مینفیکچرر آف لگجری ویہیکلز ہے اس کی پیننٹ کمپنی کا نام وولک سویجن گروپ ہے آڈی اپنے پروڈکٹس نو سہولتوں کے ساتھ پروڈیوز کرتا ہے کارز ورلڈ وائیڈ آویلیبل ہے اس کے فاؤنڈر آگست ہارچ ہے آڈی صرف لگجری ویہیکلز بناتا ہے ریوینیو پچپن بلین یورو ہے اس کی نیٹ انکم تین بلین یورو ہے اور عظم کی کار کا نام بھی آڈی ہے اور یہ کار ویراد کولی کے پاس بھی ہے اس کی ڈویجنز میں جرمنی، سپین، رشیا، چائنیا اور انڈیا اس کے علاوہ اور بھی دیگر ممالک شامل ہیں یہ کمپنی کافی زیادہ مہنگی اور اچھی گاڑیاں بناتی ہے اور کافی زیادہ سٹائلش بھی اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے چھڑے نمبر پر بی ایم ڈابل یو بائیس ٹی مورٹن وارکی کی ایبریویشن ہے ایک جرمن ملٹی نیشنل مینیفیکچر اوف لگجری ویہیکلز کار کمپنی ہے اس کے علاوہ موٹر سائیکلز اور کمرشل ویہیکلز بھی بناتی ہے اس کے ہیڈکوارٹرز جرمنی میں منیچ پاواریا میں بھی ہے کمپنی کی بنیاد 1916 میں ایک ائرکرافٹ انجن بنانے والی کمپنی کے طور پر رکھی گئی بعد میں یہ کار کمپنی بن گئی یہ فاؤنڈرز کا نام کمیلو کستی گلینو ہے اس کا ریوینیو 142 بلین یورو ہے اس کی نیٹ انکم 18.5 بلین یورو ہے اس کمپنی کا آدھا حصہ پبلک فلوٹ کی ملکیت ہے یہ کمپنی بھی کافی زیادہ اچھی کارز بناتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے اس کے نمبر پر ہونڈا کمپنی اس کمپنی کی کچھ کارز پاکستان میں بھی استعمال ہوتی ہے ہونڈا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی انڈسٹری کمپنی ایک جپانیز بلک ملٹی نیشنل کنگلو میریٹ مینیفیکچر آف آٹو موبائل پرسائیکلز اینڈ پاور اکویپمنٹ ہے اس کے ہیڈکوارٹرز جپان میں ایٹو اور ٹوکیو میں ہیں یہ فاؤنڈر کا نام سوئی چیرو ہونڈا ہے اپنے کی کارز ورلڈ وائیڈ آویلیبل ہیں اس کی پروڈکٹس میں آٹو موبائل کارز لکجری ویہیکلز موٹر سائیکلز کمرشل ویہیکلز اور اس کے علاوہ دیگر پروڈکٹس شامل ہیں اس کا ریوینیو ایک سو ستائش اسشاریہ ستر بلین یو ایس ڈالر ہے اس کی نیٹ وارت چوون بلین یو ایس ڈالر ہے یہ بھی کافی زیادہ سیل ہونے والی اور اچھی کار کمپنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتی ہے مرسیڈیز بینز ایک جرمن لکجری اور آٹو موٹیو اور کمرشل ویہیکل برینڈ ہے 1926 میں قائم ہوئی ہیڈکوارڈرز جرمنی میں سٹٹگارٹ اور ایڈن ووڈ ٹیم برگ ہے یہ کمپنی لکجری ویہیکلز اور کمرشل ویہیکلز مینیفیکچر کرتی ہے کمپنی کے ارنر کا نام مرسیڈیز بینز اے جی ہے کارز بھی ورلڈ وائیڈ آویلیبل ہے کمپنی نے 2.31 ملین پسنجر کارز سیل کر چکے ہیں کمپنی کا ریوینیو 133 بلین یورو ہے اس کمپنی کی نیٹ وارث 85 بلین یو ایس ڈالر ہے یہ کمپنی کافیدہ سٹائلیش اور لکجری کارز بناتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسے نمبر پر آتی ہے وولک سویجن کار گروپ یہ کمپنی ایک جرمن انٹی نیشنل آٹوموٹیو مینفیکچرر کمپنی ہے اس کے ہیڈکوارٹرز جرمنی میں پولس برگ اور لوور سیکسونیمی میں ہیں 2020 کی رینکنگ میں دنیا کی 10 سب سے بڑی کمپنیوں میں ساتھویں نمبر پر آتی ہے اس کمپنی کے فاؤنڈر کا نام جرمن لیبر فرانٹ ہے کمپنی کی پروڈکٹس میں آٹوموائلز، کمرشل وہیکلز نیشنل کمبسٹن انجنز، مٹر سائیکلز اور ٹربو مشینری جیسی دیگر پروڈکٹس شامل ہیں کمپنی کا ریوینیو 250 بلین یورو ہے اور اس کی نیٹ انکم 15.2 بلین یورو ہے یہ کمپنی 1937 میں بنائی گئی اور اس میں سب سے پہلے وولف برگ نے سب سے پہلی کار بیٹل بنائی یہ کمپنی اب کافی زیادہ سٹائلش اور اچھی کارز بناتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر آتی ہے ٹویوٹا یہ ایک جیپینیز ملٹی نیشنل آٹوموٹیو منفیکچرر کمپنی ہے اس کے ہیڈکوارٹرز جپان میں اچھی اور ٹویوٹا سٹی میں ہیں دنیا کی سب سے بڑی آٹوموبائل منفیکچرر کمپنی ہے اس کے دس میلین وہیکلز پر ائر ایک سال میں دس میلین گاڑیاں بناتی ہے اس کے فاؤنڈر کا نام کیچیریو ٹیوڈا ہے یہ کمپنی 28 اگست 1937 سے قائم شدہ ہے اور اسے اب تک پچاسی سال ہو چکے ہیں اس کمپنی کا ریوینیو دو سو چھپن بلین یو ایس ڈالر ہے اور اس کی نیٹ انکم کارہ بلین یو ایس ڈالر ہے یہ کمپنی کافی زیادہ سٹائیڈش اور نیو ڈیزائن جیسی اچھی اچھی گاڑیاں بناتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نمبر ون پر آتی ہے ٹیسلا ایک امریکن ملٹی نیشنل آٹوموٹیو اور کلین انرجی کمپنی ہے اس کے ہیڈکوارٹرز آسٹین اور ٹیکساس میں ہیں یہ کمپنی الیکٹرک وحیکرز ڈیزائن کرتی ہے اور منفیکچر بھی کمپنی کے پروڈکٹس میں ایر جی سٹوری ڈوائسز فروم گریڈ ٹو گریڈ پولر پینل اور سولر روف ٹائز اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی دوسری پروڈکٹس شامل ہے یہ کمپنی یکم جلائی دو ہزار تین کو قائم ہوئی کمپنی کے سی ای او ایلون مسک ہے شیئرمین روبین نولم ہے کمپنی کا ریوینیو اکاسی بلین یو ایس ڈالر ہے اور اس کے انیٹ انکم بارہ بلین یو ایس ڈالر ہے کمپنی کے اونر ایلون مسک ہے جو کہ ٹوانٹی پرسنٹ شیئر خرید چکے ہیں یہ دو زیارتہ اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ویلیویبل آٹو میکر ہیں کمپنی اپنی کارز میں کافی زیادہ فیچرز دیتی ہے جس میں آٹو ڈرائیو کارز اور دوسرے فنکشن کافی زیادہ فیمس اور اچھے ہیں چلیے دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کونسی گاڑی کو پسند کرتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ہمیں دیجئے اجازت کل ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ